جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کی اپنے ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں جو کا دلیا اور بنانا بہت ہی آسان ہے تو دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے آج جو کا دلیا ہم بنا رہے ہیں جو کا دلیا ہمیں صرف فیصل کھاتے ہیں بچے میرے نہیں کھاتے جیسے بچوں کو بھی کھانا چاہیے بہت ہلڈی چیز ہے یہ سنت بھی ہے جو کا دلیا کھانا اس کو تلبینہ بھی بولتے ہیں اس کو پہلے اچھی طرح واش کرتے ہیں دیکھیں اس پر چھانچا آگیا ہے اس کو جیسے چاول کو ہم واش کرتے ہیں اس طرح اس کو واش کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے ڈسٹ وغیرہ کا اچھی طرح سے اس کو دھولیں گے اور پھر اس کو ہم گلنے رکھیں گے یہ زیادہ ہوتا ہے اس کا گلنے میں ٹائم لگتا ہے تقریباً آدھا گھنٹا میں اس کو گلنے کے لئے رکھیں گے اچھی طرح اس کو پہلے واش کر لیں گے کوشش کریں کہ چار سے پانی دفع اس کو دھولیں تاکہ اس کا جو گندہ پانی وغیرہ وہ سب نکل جائے یہ بچوں کے لئے بہت ہر بھی ڈائیٹ ہے لیکن کیا کروں میرے بچے میں کھاتے ہیں اچھا اس کو کوشش کریں کہ اوور نائٹ رکھیں رات کو بھگو کے لیکن ہم نے اصل میں بنانا ہے تو ہم اس کو ابھی ڈائریکٹ ہی یہ کھانا سنت بھی ہے مارے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیورٹ ہوتی تھی اور جو بھی اس کے انہوں نے فواہد بتائے تھے آج اس کو سائنس بھی پروف کر رہی ہے اچھا یہ دو جو کھا دلیا مہارا اچھا سے پکا ہے اب میں اس کو بکیلے میں ڈالوں گی جس میں اس کو ہم نے پکا ہے چاہ سے پانچ دفعہ اچھی طرح دھولی ہے اس کو اچھا یہ جو کونٹیٹی تھی نا جو کھا دلیا کے ہم نے ایک بول جو کھا دلیا بنانا ہوتا ہے صرف فیصل کے لئے ایک بندے کے لئے تو یہ میں نے ہاف کپ جو کھا دلیا لیا تھا اس کے لئے اور ہاف کپ میں اقریباً دو کپ پانی ڈال دیں گے پانی رکھنا ہوتا ہے زیادہ کیونکہ اس کو گلانا ہوتا ہے جب پانی اس کو سوٹ جاتا ہے پھر ہم اس میں دون جو اور شکر مغارہ ہم چینی نہیں ڈالتے ہیں ہم شکر ڈالتے ہیں اچھا اس میں ہم سبز الائچی چھوارے کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ ڈالیں بہت اچھا یہ ایک ہیلڈی ڈائیٹ ہے اچھا میں نے چھوارے اور سبز الائچی ڈال دی ہے چھوارے اس لئے پہلے ہی ڈال دیں کیونکہ یہ گل جائے چھوارے سخت ہوتے ہیں جب پک جائے گا تو نکال کر ہم ہڈی نکال لیں گے اور سبز الائچی بھی اس کی اچھی خوشبو آتی ہے گلنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو بھی آتی رہے گی اب اس کو ڈھک کے ہم رکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اچھا ویسے یہ کہ چھوارے یہ رات کو ہی رکھنے چاہیے ہیں اوورنیٹ تک یہ نعرہ موجہ سخت ہوتے ہیں لیکن ہم نے ویڈیو بنانے کی اس لئے ہم اس کو آپ کے ساتھ ہی ڈریکٹ دکھا رہے ہیں بس اب میں اس کو ڈھک کے رکھنی ہوں آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے اور فلیم اس کا فلیم اس کا اس پر رکھنا ہے فلیم پر نہیں تو باہر نکل جائے دیکھیں اس کے اندر بائل آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ اس میں بھی دودھ ڈالیں گے تھوڑا سا لیکن تھوڑے دیر تک تھوڑا اور سوک جائے ذرا پانی پانی بڑائے ہو جائے تو دودھ ڈالیں گے کچھ لوگ اس کو بلکل خوش کر لیتے ہیں ہلوے کی طرح لیکن آپ اگر اس میں دودھ رہنے دیں انڈ پر جیسے میں تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا مویسٹ رہے آگ بہت بھی تیز نہیں کرنی اور اس کو بلکل سر پہ کھڑے ہوکے بنانا ہوتے تاکہ جل نہ جائیے ہم اس کو آدھے گھنٹے سے زیادہ تھوڑا پکا رہے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے رات کو بھگو کی نہیں رکھا تھا یہ اس لیے تھوڑا ہارڈ ہے یہ جی ہماری بڑی بیٹی ہے مہنور اور چھوٹی ولی کو ہم نے باہر نکالا ہے کیونکہ اگر وہ اندر ہوتی تو سب کچھ اولٹ کر دیتی اور یہ اس کی روٹی پکری ہے یہ اس نے خود بنائی ہے یہ اس نے خود بنائی ہے یہ پانی کچھ کھو جاتا ہے تو اس میں پھر ہم دودھ ڈالتے ہیں تو ہم نے تھوڑے سے گیلے میں ڈال رہے ہیں کیونکہ فیصل کو یہ بہت ڈرائے پسند نہیں ہے تھوڑا سے ہم اس میں دودھ ڈالیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے یہ شکر چینی میں ڈال ہم اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم شکر ڈال رہے ہیں فیصل کو شکر کا زیادہ پسند ہے شکر یہ دیسی والی شکر ہے لیکن دارک کلر کی ہے ہم دیسی والی لیتے ہیں ایک آتی ہے لائٹ کلر کی اس میں سوڈا مکس ہوتا ہے یہ شکر ہے اور یہ ہلتھ کیلئے بھی اچھی ہے وہ جو لائٹ کلر کی ہوتی ہے اس میں سوڈا مکس ہوتا ہے یہ بھی ہمیں بعد میں بات پتہ لگی تھی اور دیسی وہ ڈالک براؤن کلر کی ہوتی ہے گوڑ کی طرح کی ہوتی ہے اچھا وہ یلو والی جو ہوتی ہے جو پی پی کی پیشنٹ سے ان کی اچھی نہیں ہوتی اس میں سوڈا ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے اس طرح سے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو چیک کرتے رہنا ہے اس طرح سے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو چیک کرتے رہنا ہے آپ محط ہیں وہ محط یہ ہمارا ممالی ہے یہ کافی گیلہ گیلہ ہے کیونکہ فیصل کو ایسے پسند ہے آپ اس کو ڈرائے بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جس طرح اچھا میں نے چھوارے نکال کے ان کو خرش کر لیا تھا کٹ لیا تھا اور ہڈی نکال لی تھی اور اس کے ساتھ آپ لوگ والنٹس ڈالیں کھجور ڈالیں اور کھجور ڈال سکتے ہیں یہ آپ کا فل ایک بریک فاسٹ کا میل بن جائے گا ایک ہیلڈی چیز بھی ہے جیسے میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیورٹ ڈش تھی اور اس میں کافی بیماریوں کا علاج بھی ہے جیسے بی پی اور شوگر ڈائیبیٹیز کے جو مریض ہیں ان کیلئے سب سے بیسٹ ہے یہ ناشتہ تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیں ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں اپنے بچوں کو لازمی کھلائیں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہم اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں گے بس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ کو بھی ٹرائے کریں جو جو ڈشیں سم بھگائیں گے ٹرائے کریں ٹرائے کریں ٹرائے کریں ٹرائے کریں ٹرائے کریں موسیقی